موسیقی ہمارے اندر پانی کی کمی ہوئی ہے تو اگر ہم تربوز کا استعمال افطار کے ٹائم کریں تو ہماری پانی کی کمی پوری ہو سکتی ہے تو چلیں ہم بڑھتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف اور آج آپ کو بنا کے دکھاتے ہیں تربوز کا شربت تو چلیں بڑھتے ہیں ناظر اس میں جو چیزیں شامل ہوں گی اس میں تربوز ہم لیں گے چار کپ اور لیمن ہم لیں گے دو عدد چینی ہم لیں گے دو چمچ اور کالا نمک لیں گے ہم حسب زائقہ اور وائٹ نمک جو ہے وہ بھی ہم حسب زائقہ لیں گے اور اس کے علاوہ برف ہم اپنی مرضی سے استعمال کریں گے ناظرین یہ ہم نے تربوز کاٹ لیا ہے چار کپ ہم نے تربوز کا استعمال کریں گے ہم نے بلینڈر لیا ہے اس میں ہم تربوز لیں گے چار کپ چمچ چینی کے ڈالیں گے ناظرین جو لوگ ویڈ لوس کرنا چاہتے ہیں وہ چینی کا استعمال اگر نہ بھی کریں تو کوئی بات نہیں ہے اب ہم اس میں لیں گے وائٹ نمک حسب زائقہ کالا نمک آپ نے نہیں ڈالنا کالا نمک اور برف جو ہے وہ آپ نے اس کے اندر سے بیچ نکالنے کے بعد استعمال کریں گے لیمون ہم لیں گے اس میں دو عدد ناظرین یہ ہم نے لیمون کٹ لیا ہے اب اس میں ہم اس کا جوس نکال لیں گے یہ ناظرین ہم نے اس کے اندر سے جوس نکال دیا لیمون کے اندر سے اب ہم اس کو ڈالیں گے اس کے اندر اب ہم اس کو بلینڈر کریں گے ناظرین اس کو ہم نے تھوڑا سا ٹائم بلینڈر کیا یہ سارا جو ہے بلینڈ ہو چکا ہے اب ہم اس کو سٹینڈ کریں گے ناظرین اس کو ہم نے سٹینڈ کر لیا اس کے اندر سے ساڑی جو کٹلی ہیں وہ نکال دیا اب دوبارہ اس کو بلینڈ کریں گے اب ہم اس میں برف ڈالیں گے چار کیوز ناظرین اب ہم اس کے اندر پلیک نمک یوز کریں گے ہسپی زائی کا ہم نے آدھا چمت استعمال کی اسے ناظرین ہمارا تربوز کا جوس ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس کو سرف کریں گے کلاس میں ناظرین ہم تربوز سے اس کی گارنش کریں گے ناظرین ہمارا تربوز کا شربت بلکل ریڈی ہو چکا ہے اور میرا دل کر رہے ابھی بھیلوں پر میرا روزہ ہے آپ ہی گھر میں تربوز کا شربت بنائیں اور مجھے لازمی کمنٹ باکس میں بتانا ہے کہ آپ نے کیسا بنائے اور آپ کو کیسا لگا ہم چلتے ہیں اپنی منٹ رانس میشن کی طرف موسیقی